دوستو آج ہم بات کریں گے دنیا کے پورے سرار ترین مقام یعنی برمودر ٹرائنگل کی حقیقت کے بارے میں دوستو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں وہ کون سا سمندری خطہ ہے جس کے بارے میں ہر ایک کو علم ہے کیونکہ اس کے بارے میں بحری اور فضائی جہازوں کے غائب ہو جانے کے حقیقت کن واقعات کا ذکر دہائیوں سے ہو رہا ہے یقیناً آپ کے ذہن میں برمودر ٹرائنگل نیا تکون کا نام آئے گا جس کے بارے میں بہت زیادہ کہانیاں اخباری مزامین اور آن لائن مباحثیں ہوتے رہتے ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ پچاس سے زائد بحری جہاز جبکہ بیس سیارے یہاں غائب ہو چکے ہیں جن کا ملبہ یا سورا نہیں مل سکا دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ٹرائنگل کا رقبہ پازابتہ طور پر واضح نہیں کیا گیا مگر ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ پانچ لاکھ سکیل میل پر برمودہ فلوریڈا اور پیوٹو ویکو کے درمیان پھیلا ہوا ہے بات کر لیتے ہیں کہ اس خطے کو شہرت کیسے ملیا اور یہاں پر عجیب و غریب واقعات کب سے ہو رہے ہیں دوستو اس خطے میں بحری جہازوں کے غائب ہونے کے واقعات کی کہانیاں انیس وے صدی کے وسط میں پھیلنا شروع ہوئی جبکہ کچھ جہازوں کو مکمل طور پر خالی دریافت کیا گیا جس کی وجہ ابھی تک سامنے نہیں آسکی مگر اس کو شہرت دسمبر 1945 میں اس وقت ملی جب امریکی وحریہ کی فلائٹ 19 جو کے پانچ یوتارپیٹو بمبار تیاروں پر مشتمل تھی اطلانٹک میں معمول کی مشن پر نکلی اور غائب ہو گئی تیاروں کا ملوی یا عملے کے چودہ ارکان کے بارے میں کچھ علم نہیں ہو سکا لوگوں کی تجسس میں مزید اس وقت اضافہ ہوا جب یہ ریپورٹ سامنے آئی کہ اس فلائٹ مشن کو ڈھونڈنے والے تیاروں میں سے بھی ایک غائب ہو گیا اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ بحریہ کا یو ایس ایس سائیکلوپ میں اس خطے میں 1918 میں غم ہو گیا تھا جس کا سوراز نہیں ملا مگر اس وقت لوگوں نے زیادہ توجہ نہیں دی حالانکہ اس کے ساتھ تین سو افراد بھی غائب ہو گئے تھے اس کے بعد مزامین اور کتابیں جیسے چارلز برلیٹر کی 1974 میں شائع کتاب برمودہ ٹرائنگل نے اس خطے کو دنیا بھر میں شہرت دلا دی اس کتاب کی تیس زبانوں میں دو کروڑ کاپیاں فروق تھو اور اس معاملے کو زندہ رکھنے میں کامیاب رہے ہیں اس کتاب میں برمودہ ٹرائنگل کے بارے میں قدرتی اور معورائی خیالات کو جگہ دے گئی تھی سائنس دانوں نے برمودہ ٹرائنگل کے بارے میں تہمات کو ختم کرنے کی متعدد کوششیں کی اور بحری اور فضائی جہازوں کے غائب ہونے پر مختلف خیالات پیش کیے مثال کے طور پر 2016 میں کلوراڈو یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں اس راز کو دیافت کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے بتایا گیا کہ اس خطے کے اوپر پھیلے شیش پہلو بادل ممکنہ طور پر بحری جہازوں اور تیاروں کی گمشتگی کا باعث پتے ہیں کلوراڈو یونیورسٹی کے ماہرین کی تحقیق میں بتایا گیا کہ یہ شیش پہلو بادل 65 میل فی گھنڈا کی رفتار سے چلنے والی ہوائیں پیدل کرتے ہیں جو ہوائی بم کی طرح کام کرتے ہیں بحری جہازوں کو غرق اور تیاروں کو گرا دیتی ہیں سائنس دانوں نے ناسا کی سیٹلائٹ کا استعمال کرتے ہوئے اس خطے کا ڈیٹا اکٹھا کیا اور شیش پہل بادلوں کو دریافت کیا جو کہ 32 اور 88 کلومیٹر اگبے پر پھیلے ہوئے ہیں اس طرح کے وادر انتہائی غیر معمولی ہیں عام طور پر بادلوں کے ایسے کونیں کوئی نہیں دیکھتا اسی سال ناروے کی آرکیٹک یونیورسٹی نے خیال پیش کیا تھا کہ سمندری تہہ میں موجود میتھین یا قدرتی گیس کی موجودگی اس معاملے کے پیچھے ہو سکتی ہے ان کا کہنا تھا کہ اس گیس کا اچانک اخراج جہازوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور اس کے باعث ہی تیارے اور جہاز غائب ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ گیس ہوا میں داخل ہو کر تو فانی کیفیت پیدا کر سکتی ہے جس سے تیارے گر جاتے ہیں دوسرے جانب دو ہزار سترہ میں آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے سائنس دان کالک روزن لینسکی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس سمندری خطے میں متعدد بحری جہازوں اور تیاروں کے بغیر کسی سراغ کے غائب ہونے کے پیچھے خلائی مخلق یا اٹلانٹس کے گمشودہ شہر کے فائے کرسٹلز کا ہاتھ نہیں ان کا کہنا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں گمشودگیاں ماورائی نہیں بلکہ خراب موسم کا نتیجہ ہو سکتے ہیں اور اگر آسٹ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دنیا میں ہر جگہ اس طرح بحری اور ہوائی جہاز غائب اتنی تعداد میں ہی ہوتے ہیں انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ یہ سمندری تکون یعنی ٹرائینگل پانچ لاکھ سکیئر میل برکوے پر پھیلی ہوئی ہے اور یہاں بہت زیادہ سمندری ٹرافک ہوتی ہے ان کے بقول جب آپ وہاں غائب ہونے والے جہازوں کی تعداد پر غور کریں تو یہ نتیجہ نکالیں گے کہ دیگر سمندری خطوں کے مقابلے میں اس میں کچھ بھی غیر معمولی نہیں آسٹریلین سائنس دان کے مطابق امریکی بہریل کی فلائٹ انیس کا واقعہ خراب موسم اور انسانی غلطی کے باعث پیش آیا تھا جس کا عملہ بھی نشے میں دھٹتا دوستو دو ہزار اٹھارہ میں برطانیہ کی ساؤٹھ ہیمٹن یونیورسٹی کے سائنس دان کا خیال تھا کہ اس سمندری تک کون کا راز وہاں کی سو فیٹ گلندی تیز لہروں میں چھپا ہے اس قسم کی لہروں کو سائنس دان اکثر شدید توفانی لہریں قرار دیتے ہیں مگر ان سارے واقعات کو دیکھتے ہوئے کسی بھی تحقیق میں اب تک اس سوال کا جواب سامنے نہیں آسے گا کہ اگر بادل یا لہر جہازوں اور تیاروں کی تواہی کا باعث بنتے ہیں تو ان کا ملبا کہاں جاتا ہے کیونکہ غیر مسردگا رپورٹ کے مطابق ہر سال اس خطے میں آسٹن چار تیارے اور بیس بحری جہاز گم ہو جاتے ہیں دوستو کمنٹس میں ضرور بتائے گا کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسے لگی نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے دے اجازت اللہ حافظ